بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرنگویت شمس آرین آج چونکہ تیرہ جولائے ہے اور میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ اسی تیرہ جولائے کی سلسلے میں ہے کہ تیرہ جولائے کو ایک چلی کیا ہوا تھا کہ جس کے بعد ہم ہر سال تیرہ جولائے کو یومین شہدہ کشمیر مناتے ہیں آج پاکستان میں دنیا بھر میں جہاں بھی کشمیر رہتے ہیں اور دونوں کشمیر کے لینے آف کنٹرول اس سیٹ میں بھی اور اس سیٹ میں دونوں کشمیر میں آزاد اور جمعوں میں بھی آج یہ ہمیں شہدہ کشمیر بنائے جاتا ہے چونکہ یہ واقعہ پیش ہے تھا تیرہ جولائے انسوہ کتر کو سرنگر جہل میں جب بائیس کشمیریوں کو شہید کر دیئے گیا تھا میں آج آپ لوگوں سے اس سلسلے میں ضرورت بات کروں گا تو اس کشمیر کی ہسٹری کو سمجھنے کے لئے کشمیر کے یہ مشکل دور کیسے شروع ہوا اور کشمیر کے مسئلہ شروع کیسے ہوا ہے اس کو سمجھنے کے لئے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ آج یہ تاریخ کا ایک بہت اہم چپٹر آپ لوگوں سے بسکس کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کشمیر کا ایشو کب سے شروع ہوتا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب سے پاکستان اور انڈیا الگ ہوئے ہیں انسوہ سنتالیس کے بعد یہ مسئلہ ہوا ہے ایکچول یہ مسئلہ انسوہ سنتالیس سے نہیں یہ اس سے پہلے شروع ہوتا ہے کشمیر کا مسئلہ سب سے پہلے شروع ہوتا ہے اٹھرہ سو چھہالیس سوی کو جب سکھ رول کو ختم کر کے بریٹش انڈیا کشمیر کو ڈوگرہ مہاراجہ گلاب سنگھ کو بیج دیتا ہے اور اس کی قیمت لگا لیتا ہے سات لاکھ پچاس ہزار نانا کی شہی کوئنٹس یہ کوئنٹس اس دور کے جو بابا گرو نینک کے یاد میں لوگوں نے پبلش کیے ہوئے تھے سکھ رولز میں جس کے بعد یہ کوئنٹس ہی اس کے لیے چلتے تھے کوئنٹس رقم کی طور پر استعمال ہو جاتے تھے تو اس کے بعد سے لے کے اٹھرہ سو چھہالیس کے بعد تقریباً ایک سو سال تک رول کرتا ہے ڈوگرہ پھر ڈوگرہ کی جو خندان ہے وہ گلاب سنگھ اس کے بعد مہاراجہ اٹھرہ سنگھ رول کرتے ہیں لیکن ان کی حکومت کوئی خوشحال نہیں گزرتی ہے اٹھرہ سو چھہالیس کے بعد ہی کشمیریوں کے اوپر جتنے بھی مسلمان وہاں رہتے ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو مشکلات کا آغاز ہوتا ہے ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ ادھمپور جمعوں میں ایک لینڈ ہالڈر ایک جگردار جو کہ ہندو تھا وہ کنورٹ ہوتا ہے مسلمان مسلم میں اور اسلام کو وہ قبول کرنے کے بعد اس کے ساتھ بہت زیادتیں شروع ہوتی ہیں اور اس کی جتنے زمینیں جائدات میں ہوتی ہیں وہ سب اس سے چھین لی جاتی ہے اور اس ظلم کے خلاف جب وہ میجسٹریٹ میں چلا جاتا ہے تو اس تحصیل دار اس کو یہ کہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں دیتا ہے کہ آپ کو بے دخل کر دیا گیا اپنے جائدات سے یہ چیزیں آپ کو تب ہی ملیں گے جب آپ واپس ہندو میں کنورٹ ہوں گے یعنی آپ مسلمان ہو گئے تھے اس کو چھوڑ کے آپ واپس ہندویزم میں آ جائیں تو آپ کی یہ جائدات آپ کو مل سکتی ہے تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ ایک دم سے پیش نہیں آتا ہے اس کے پیچھے بہت سارے مصیبتیں ہوتے ہیں بہت سارے گلے شکبے ہوتے ہیں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جو کہ جمع ہو کے علاوہ کے طور پر پیش آتے ہیں تو 1931 کو جو واقعہ پیش آئے تھا اس کی پیچھے بھی بہت سارے وجہات ہیں جن کے بعد سب مل کے یہ ایک اس طرح کا واقعہ سانے رنما ہوتا ہے جو سب سے پہلے ڈسکس میں نے کیا تھا کہ وہ دمپور میں جو ایک لینڈ ہولے جگردار جب اسلام قبول کیا تھا ایک واقعہ یہ تھا اس کے بعد دوسرا واقعہ کے بات ہم کرتے ہیں آ جاتے ہیں کہ 29 اپریل 29 اپریل 1931 کو جب مسلمان جمعوں میں نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں تو اس دوران جب وہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد مولانا مولوی محمد اسحاق خطبہ دیتے ہیں وہ اپنے خطبہ میں فرعون کو برا بلا کہتے ہیں اور موسیٰ کے اوپر جتنے میں ظلم ہیں ان کو بیان کرتے ہیں ظاہر سے بعد ابنگ کے مسلم ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں کہ فرعون نے جو کچھ کی ہیں اور یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ فرعون نے ہونے چاہیے تھا جب مولوی اسحاق اس بات پر بات کرتا ہے تو وہاں پہ ڈیوٹی پہ ایک سب انسپیکٹر جو کہ ہندو بابو رحم چاند اس کا نام ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے سب انسپیکٹر اور وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے خطبہ بند کریں اور چونکہ آپ نے قانون کی خلاف فرضی کی ہے اور اس کے اوپر آپ کے اوپر غداری کا مقدمہ چلے گا وہاں بہت سارے مسلمان اکھٹے خطبے کو سن رہے تھے تو ان میں سے ایک نوجوان اٹھ کھڑا ہوتا ہے جس کے نام ہوتا ہے میر حسین بخش وہ اٹھ کھڑا ہوکے کہتا ہے کہ آپ نے ہماری عبادت گاہ میں ہم جو اپنی عبادت میں مصروف ہیں ہمارے مسلس کو آپ نے مداخلت کی ہے تو اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے ایک بڑے جلوس نکال کے دوسرے مسجد میں جاتے وہاں میٹنگ کرتے ہیں اور میٹنگ کر کے اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں کہ ایک سب انسپیکٹر نے ہمارے مسجد میں ہمارے نماز میں مداخلت کی ہے چونکہ یہ قانون کی خلاف ہے اور اس کے خلاف کروائی کیجئے جب وہ ایڈیشنل ڈیسٹرک میجسٹریٹ اس کے خلاف کیس درج کرتے ہیں تو میجسٹریٹ یہ کہا کہ وہ کیس ڈسمس کرتا ہے کہ خطبہ جو ہے وہ ریلیجیس پریکٹس یعنی کہ نماز کا حصہ نہیں ہے تو اس کے بعد کورٹ سے جب یہ فیصل آتا ہے تو کورٹ میں بہت سارے ہندو جتنے بھی موجود تھے وہ رمچاند زندباد کے نعرے لگاتے ہیں اور ہندو کی جیو کے نعرے لگاتے ہیں تو یہ چیزوں سے مسلمانوں کو بہت دکھ پہنچتے ہیں اور یہ عزیاتیں وہ برداشت کرتے ہیں اور جبکہ ان کے دل میں اب ایک بات اٹھ کھڑی ہوئی ہے کیونکہ آپ کشمیر جو پہلے ان کا تھا وہ آپ اسی طرح نہیں رہا جو پہلے تھا اور مسلمانوں کے اوپر دن بہ دن مسئبتیں بڑھتے گئی یہ دوسرا واقعہ تھا جو 29 اپریل 1931 کو پیش آیا تھا پھر تیسرا واقعہ پیش آتا ہے 4 جون 1931 کو سینٹر جمہو جیل میں جب جیل میں معمور ایک پولیس مسلمان جو تھا اس کا نام تھا فضل داد خان جو کہ اپنے ڈیوٹی میں تھا تو جیل کا جو آفیسر ہے جیل کا آفیسر بلک رام صاحب اچانکہ آکے اس کو ڈاننا شروع کرتا ہے کہ آپ ڈیوٹی میں بہت لیٹس آئے ہیں جس کی وجہ سے اس کی کافی ملامت کرتے ہیں ملامت کر کے کافی اس کو برا بلک کہتے ہیں جب اسی سب کرنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے تو سب انسپیکٹر آتا ہے لابورہام کے نام سے لابورہام صاحب سب انسپیکٹر آ کے ان کے بستر جو تھے وہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں جب لابورہام صاحب ان سے بستر اٹھا کے پھینک دیتے ہیں تو ان بستر سے پانچ سورہ نکل کے قرآن کے پانچ پارے کا ایک چھوٹے بک کتاب جو اس میں تھی وہ نکل کے گر جاتا ہے جس کے بعد وہ ظاہر سے باتیں مسلمان ہونے کے ناتے یہ ہمارے لئے بہت عذیت ہیں بہت تکلیف دے ہیں کہ قرآن کو کوئی اس طرح بے حرمتی کریں تو اس کے بعد فضلداد کو کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور وہ اتجاج کرتے ہوئے جو یونگ مسلم یونگ اسوسیشن جو تھا ان کے پاس چلا جاتا ہے یہ تھا تیسرا واقعہ جس کے بعد لوگوں میں آہستہ آہستہ اس بات کو لوگ اپنے اندر ایک غصہ پایا جاتا ہے کہ لوگوں میں کہ ہمارے ساتھ دن بہ دن زیادتیاں بڑھتے جا رہی ہیں یہ تیسرا واقعہ تھا اس کے بعد چوتھا واقعہ پیش آتا ہے 20 جن 1931 کو سرنگر میں 20 جن 1931 کو سرنگر میں یہ ایک ہی بہت زیادہ تکلیف دے واقعہ پیش آتا ہے جب نعوذر بہلا قرآن کے کچھ نسخے واشروم میں رکھے ہوئے ملتے ہیں واشروم میں کوئی لوگ قرآن کے اور آپ کے نسخے رکھتے ہیں تو کوئی بھی مسلمان ایسا ہرگز نہیں کر سکتا اور سوچ بھی نہیں سکتا بینگر مسلم تو یہ انہی ہندووں کے چالتے ہیں جب یہ واقعہ پیش آتا ہے تو مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے مسلمان اس صدمے کو برداشت نہیں کرتے ہیں اور ان کے دین جو کچھ واقعات ہوتے ہیں ان کے بعد جب یہ واقعہ پیش آتا ہے تو مسلمانوں کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو بیس جن کے اس واقعے کے بعد مسلمان اسی غم و غصے میں تھے اور وہ میٹنگ بھی کر رہے تھے اور رہتے کہ ہم لوگ اگر دس لوگ پکڑے بھی گئے تو پچھلے دس لوگ ہمارے جگہ لے لیں گے ہم جائیں گے پروٹسٹ کریں گے اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اپنے مذہب کو کے لیے اپنے کشمیر کو آزاد کے لیے ہم لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو اب یہ جو تھے چوتھا واقعہ تو اس کے بعد جو واقعہ پیش آتا ہے وہ ہوتا ہے پچیس جون انسو اکترس کو پچیس جون انسو اکترس کو یہ ہوتا ہے کہ جب ایک مسلمان جو کہ بریٹش آفیسر کے گھر میں کام کرتا تھا جس کے نام تھا عبدالقادیر خان عبدالقادیر خان پشاور میں بریٹش آفیسر کے ساتھ تھا وہاں سے وہ بریٹش آفیسر اکثر چھٹیاں گزارنے سمر میں گرمیوں میں کے موسم میں ہمیشہ کشمیر جائے کرتے تھے تو عبدالقادیر خان ان کے ساتھ اس دوران وہ بھی کشمیر میں تھے کشمیر میں پھر وہ ایک میٹنگ میں جاتے ہیں خانقائے مولا میں وہاں میٹنگ میں بیٹھ کے جب ان کو سب چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر وہ اس کو یہ صدمہ برداشت نہیں ہوتا ہے پھر وہ بہت ہی جذبے میں آکے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک تقریر کرتے ہیں اس تقریر میں وہ ہی کہتے ہیں کہ مسلمانوں اب ہمیں اٹھ کھڑے ہونے کا وقت آگیا ہے اب اٹھ کھڑے ہو جائیں اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیں اپنے کشمیر کے ازادی کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیں اپنے مذہب کے لیے ہمیں اپنے لوگوں سے مقابلہ کر کے اس ظلم سے ہم خموشی سے چھٹکارہ نہیں لے سکتے ابھی ہم ان لوگوں سے مقابلہ کرنا ہی ہوگا اگر ہمارے پاس ہتھیار اسلاحے نہیں ہیں تو ہمارے پاس یہ انٹیم پڑی ہیں تو ان سے ہم ان کا پتھروں اور انٹوں سے ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور پھر وہ اپنی انگلی اس مہارا چاہ کی پیلیس کی طرف کر کے محل کی طرف کر کے کہتا ہے کہ اسے گرا دو زمین پہ اور زمین پہ گرا کے ان کا سب خاتمہ کر دو یہ کہتے ہوئے عبدالقادر خان اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے اس مجلس سے نکل کے اس مجلس میں سی آئی ڈی گروپ اس کی تقریر کو ریکارڈ کرتے ہیں ریکارڈ کر کے پھر اس کی پیچھے چلے جاتے ہیں اور اس کو پچیس جون کو عبدالقادر خان ایرسٹ ہوتا ہے اس کے بعد جب مسلمانوں کو پتہ چلتا ہے کہ عبدالقادر خان کو ایرسٹ کیا گیا ہے تو مسلمان کافی کشمیر کے جتنے بھی دو وہ کافی غصے میں آتے ہیں اور ان میں جو غم غصہ تھا وہ اور زیادہ ہوتا ہے اور عبدالقادر خان کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے صرف نگر میں چار جولائی کو پانچ جولائی کو چھے جولائی کو سات جولائی کو ناؤ جولائی کو اور پھر جو اس کا آخری جو ٹرائل ہوتا ہے وہ تیرہ جولائی کو ہوتا ہے جتنے بھی تیرہ جولائی سے پہلے ٹرائل ہوتے ہیں تمام مسلمان اس کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں حاضر ہو کے خاموشے سے اس کا کیس کو سنتے ہیں اور اس کے حق میں نعرے وغیرہ لگاتے ہیں کہ عبدالقادر خان ہمارے بھائی ہے تو اس کو چھوڑ دے اور جتنے بھی ظلم ہیں اس ظلم کے خلاف وہ اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر تیرہ جولائی کو جب سرینگر سنٹر جیل میں اس کا ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے عبدالقادر خان کا تو جتنے بھی کشمیر کے مسلمان ہوتے ہیں وہ سارے اس جیل کے باہر آ جاتے ہیں وہاں پہ آکے وہ نرابازی وغیرہ کرتے ہیں عبدالقادر خان کے حق میں مسلمان اسلام زندہ بات عبدالقادر خان زندہ بات اس کے بعد پھر اس میں سے دو ڈھائی سو لوگ جیل کے آہاتے میں آتے ہیں وہاں آنے کے بعد اس دن پولیس بھی ہر دن سے زیادہ ہی ڈیوٹی پہ معمور تھے سب انسپیکٹرز بھی آئے ہوئے تھے انسپیکٹرز بھی آئے ہوئے تھے اور اس کے بعد جتنے بھی ڈیوٹی پہ پولیس کی نفری تھے ان کے پاس زیادہ تر کے پاس اسلحہ بھی تھے تو سارے چیزیں وہ تیار بالکل ریڈی پولیس وہاں کھڑی ہوتی ہے تو اس کے بعد تقریباً وہ بیٹھے بیٹھے دن کا ٹائم ہو جاتا ہے بارہ پنٹالیس جب بارہ پنٹالیس کو معزن ارزان دیتا ہے تو مسلمان سارے نماز کے لیے لینڈ بنا کے کھڑے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ایک بجے کے ٹائم جب وہ ایڈمنسٹریٹر آتے ہیں اس کے بعد جیج سائیب چیف آتے ہیں اور ان کے ساتھ اس پی پولیس آتے ہیں اس پی پولیس آتے ہیں اور جو گورنر تھے وہ بھی وہاں آزر ہوتے ہیں تو وہ اپنی گاڑی سے نہیں اترہے تھے کہ مسلمان نعرے لگانا شروع کرتے ہیں کہ اسلام زندہ بات اللہ اکبر اسلام زندہ بات اور عبدالقادر خان زندہ بات اور اس کو رہا کر دیا جائے تو اس نعرے بازی کے بعد پولیس کا اور ان کا جتنے مسلمان لوگ وہاں تھے ان کا پاس میں ایک جڑپ شروع ہوتا ہے جڑپ شروع ہونے کے بعد پولیس بندوں کے جو برٹن ہیں ان سے اٹھائے گئے ان کو مارنا شروع کر دیتا ہے تو اسی دوران اپس میں جڑپ زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر مسلمان میں سے ایک مسلم کوشش کرتا ہے کہ ایک پولیس سے رائفل چھین لگیں وہ اس سے رائفل چھین کے پوزیشن نہیں لے رہا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اس کو دوسری پولیس شوٹ کر کے مار دیتے ہیں یہ وہ پہلی شاہید وہاں سے ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد گورنٹ دورلک صاحب غصے میں آ کے ان کے اوپر فائرنگ کرنے کا حکم دیتا ہے یہ ایک ہی بہت ہی خفناک لمحہ تھا جب پولیس والوں نے ان مظاہرین پر فائرنگ شروع کر دیئے اس فائرنگ کے نتیجے میں سترہ لوگ وہ اسے جگہ پر شہید ہوتے ہیں اور چالیس سے زائد لوگ زخمی ہوتے ہیں جن میں سے پانچ لوگ بعد میں شہید ہوتے ہیں تو اس واقعے میں تقریبا بائیس کشمیریوں کو نیاتے کشمیریوں کو شہید کر دیا جاتا ہے سنٹرل جل سرنگر میں تب سے لے کے کشمیر کے مسلمانوں نے ایک اہد کیا ہے ان شہدہ کے نام پہ کہ وہ آخری دم تک ان کے آخری سانس نکلنا تک وہ ان کی جہد جہد کو جاری رکھیں گے ان کی جو شہادت ہوئی ہے ان کو رائے گان جان نہیں دیں گے البتہ اس دن گورنر کا جو حکم تھا وہ بہت ہی افسوسناک تھا جس کے نتیجے میں نیاتے لوگ شہید ہو گئے تھے کشمیر میں اور اس دن سے لے کے آج دن تک تیرہ جلائی جو ان سرکتیس کو جو سانیہ پیش ہے تھا اس کی یاد میں ان شہیدوں کی یاد میں یہ ہمیں شہدہ کشمیر منیا جاتا ہے یہ ایک ہسٹری ہے اس تیرہ جلائی ان سرکتیس کی اس کے بعد جب ریپورٹ پیش ہوئی ہے اس میں بھی یہ کہہ دیا ہے تقریبا 180 راؤنڈز جو انہا گولیاں چلائی گئے تھے ان لوگوں کے اوپر تو اس کے بعد عبدالقادر خان جو تھا اس کو بھی غازی کو بھی شہید کر دیا گیا ان کو بھی گیل اسپانسی بھی چلائی گیا جتنے بھی شہدہ تھے ان کو قائم ہو لے جو کے بعد میں ابھی مزار شہدہ کے نام سے مشہور ہے ان سب کو وہاں پہ دفن کر دیا گیا لیکن کشمیریوں کا جو ایک جججد کا آغاز جو شروع ہوا تھا وہ ابھی تک ابھی تک جاری ہے اور جب تک کشمیری اپنے لئے آزادی نہیں لیں گے انشاءاللہ دنیا کے سارے مسلمان مل کے ان کے ساتھ ہیں اور ان کا یہ جنگ آخر تک جارے رہے گا موسیقا موسیقا